بچے کیوں پیدی ہے میں اسے گھنمارا سا ملنے چاہیے دی کیوں نہیں ملنے چاہیے اساں تم معافتے نہیں کرنا اسے محاف کر رہے ہیں اساں اسے کہلنے تو متعیاب پڑھیں اسے محاف نہیں کرنا اسے آپ نے متعیاب پڑھیں اساں جیرے پڑھنے تو محاف کر رہے ہیں اساں تم معاف نہیں کرنا اساں ظلم کی طرح کی نہیں محاف کر ساں بارویں جماعت کے طالبے ملزم شہزیب خان نے دو سال قبل مشر فاطمہ سے شادی کی تھی اور ملزم اپنی پہلی اولاد بیٹے کی خواہش رکھتا تھا لیکن قدرت کا کچھ اور منظور تھا اور اللہ نے شہزیب کو اپنی رحمہ سے نوازا تھا خاتون نے لڑکی کو جنم دیا جس کا نام جنت رکھا گیا تھا شہزیب لڑکی کی پیدائش پر پریشان تھا اور لڑکی کی پیدائش پر اپنی اہلیہ سے بھی ناراض ہو گیا تھا بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے ہی ملزم گھر سے باہر چلا گیا وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتا تھا ذرائع کے مطابق واقع کی اصل وجہات اب سامنے آئیں ہیں کہ ملزم شہزیب کے دوستوں نے اسے بیٹی پیدا ہونے پر اسے نامردگی کے تانے دینا شروع کر دیئے بیٹی کی پیدائش کے بعد سے ہی وہ پریشان تھا جب جب اپنے دوستوں میں جاتا وہ اس کا مزاک اڑاتے اور اسے بیٹی کا باپ ہونے کا تانہ دیتے کہ تم دو سال بعد بھی ایک بیٹی کے باپ بنے دوستوں کے تنزیہ لہجے اور باتوں نے اسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا اور جب وہ چار روز بعد گھر واپس آیا تو اس نے بیٹی کو اپنی بیوی کے ہاتھوں سے چھینا بیٹی کی پیدائش کے چار دن بعد اتوار کے صبح ملزم گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں پسٹول تھی اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے بچی کو چھینا اہل خانہ نے بچی کو شہزیب سے لینے کی کوشش کی ملزم شہزیب نے بندوق تانے ہوئے کہا کہ قریب آنے والے کو گولی مار دے گا دوستوں کی باتوں میں آکے ملزم شہزیب نے فائرنگ کر کے اپنی پھول سی بیٹی کو قتل کر دیا اور فرار ہو گیا